جائے ہیں دوستو اندہ مہترم چھڑا دن جوان کے لیے بلکل بھی اچھی خبر لے کر نہیں آیا جو کلیکشن نکل کر سامنے آیا ہے نا ہندی ہی نہیں صرف تمل اور تیلگو میں بھی بہت برا کلیکشن نکل کر آیا ہے ویسے تو کل جوان کے ایڈوانس بکنگ کی ہم لوگوں نے ریپورٹ کری تھی ایک انٹیوشن تب ہی ہو رہا تھا کہ یار یہ ایڈوانس بکنگ جو ہے یہ بہت بری ہے تو ایسے میں کیا اس کا کلیکشن ٹھیک ٹھیک نکل پائے کیونکہ ہم نے منڈے کو دیکھا تھا کہ اس کا کلیکشن کتنی بری طریقے سے نیچے گرہ ایسے میں ٹیوزڈے کو اب اور بھی بری طریقے سے نیچے چلا گیا ہے آپ کو یاد اولادوں کہ ٹیوزڈے کے لیے اس کی ایڈوانس بکنگ آلموس سکس فیہاں ساڑھے سے سات کروڑ کے آس پاس کی ہوئی تھی جو کی جوان جیسے مووی کی سٹیٹس کے حساب سے مجھے لگتا ہے کافی کم حالانکہ ورکنگ ڈے تھا لوگ کام دندے میں بیزی ہیں اسی لئے کم لوگ جانے دیکھنے کے لیے بٹ سٹل ہم لوگوں نے ایسی موویز بھی دیکھی ہیں جو کی ورکنگ ڈے کے اوپر اس سے زیادہ کلیکشن کر رہی ہیں ایڈوانس بکنگ لیکن یہاں پر مجھے کچھ چیزیں کم ہوتی بھی دکھائی دی رہی ہیں مطلب ایک کے بعد ایک جوان کو جھٹکے لگ رہا ہے وہ امید صرف یہی ہے کہ جو ویکنڈ آنے والا ہے اس ویکنڈ کے اوپر یہ مووی کچھ آلک دھمال کر کے چلی جائے تب ہی مزا آئے گا مطلب اچھا نہیں لگے گا یہ ہے کیونکہ یہاں پر کچھ بھی اچھا چیز نہیں ہوا ہے چھتے دن کی سب سے پہلے آپ کو میں ایڈوانس بکنگ کی بات پھر سے بتا دوں تو یہاں پر اس نے جو ٹوٹل ٹکٹ سولڈ کیے تھے وہ دو لاکھ 32,000 ٹکٹس بیچے تھے ہندی ٹوڑی میں جن کا کی مول لیا اماؤنٹ نکل کر آیا تھا پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے اس کے بعد تمیل میں اس نے سترہ ہزار ٹکٹس بیچے تھے بیس لاکھ روپے کے ہندی آئی میکس میں اس نے تیرہ سو پنچانوے آلماس سو ٹکٹ بیچے تھے آٹھ لاکھ نبیہ ہزار کے تیلیو ٹوڈی کی بات کریں تو یہاں پر تیرہ ہزار چھسو ٹکٹس بیچے تھے ان کا جو مول اماؤنٹ نکل کر آیا تھا وہ تھا اٹھارہ لاکھ روپے اور ہندی پوڑی ایکس میں اس نے دو سو بائیس ٹکٹ بیچے تھے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار اس کا مول لیا نکل کر آیا تھا اسے میں اس کی ٹوٹل ایڈوانس بکنگ جو ہی تھی کل کی وہ سوا چھے کروڑ کے آس پاس تھی سات کروڑ بھی میں گلت ہی بول رہا تھا تو یہاں پر سوا چھے کروڑ کے آس پاس کی اس کی ایڈوانس بکنگ ہوئی تھی جو کہ کافی کم تھی اور اس کو دیکھنے کے بعد یہ ایک موٹا موٹا اندازہ کہیں نہ کہیں ہو رہا تھا کہ یار یہ مووی پہرے دن کہیں اور زیادہ برا پردرشن کر کے نہ چلی جائے لیکن جو اس بات کا ڈر تھا وہی ہوا ہے سب سے پہلے اگر ہم لوگ مورننگ اکیپنسی کی بات کریں تو اکیپنسی کے لحاظ سے مورننگ اس کی بہت بری رہی ماتر چہدہ پرسنٹ اس کی مورننگ اکیپنسی رہی لیکن بات پھر بہی ہے کہ یہ ایک ورکنگ ڈے کی مورننگ تھی اس کے بعد آفٹرنون کی بات تھوڑی بڑی ٹھوڑی پرسنٹ آئی ایوننگ میں تھٹی پرسنٹ اور نائٹ شوز میں پوٹی پرسنٹ کی اکیپنسی آئی ہے پوٹی پرسنٹ تو پھر بھی ٹھیک ہے بٹ کالیکشن بہت عد تک بگڑ چکا ہے ابھی اس کے شوز کی اگر میں بات کرو تو اس کے شوز پندرہ ہزار سالے پندرہ ہزار کے اس پاس کے شوز چل رہے ہیں تو شوز میں تو ایسی کوئی خاص ریاپک کمی نہیں آئی ہے بٹھا اکیپنسی میں اس مووی کو تھوڑی ابھی کیچ اپ کرنا پڑے گا اور مجھے ایسا رکھتا ہے کہ ویکنڈ پر یہ مووی ضرور کیچ اپ کر لے گی اس کے اراؤہ اب ہم لوگو اس کے ٹوٹل کالیکشن کی بات کریں کیونکہ ہم نے دیکھ لیا تھا یار اس کے ایڈوانس بکنگ جو ہے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو اس لحاظ سے اس کا کالیکشن تو کم ہونا تھا یہ آلموسٹ تائے نظر آ رہا تھا سائٹے نظر آ رہا تھا اس کو دیکھتے ہوئے ہندی کی جو ایڈوانس بکنگ کے بعد میں کالیکشن نکل کر سامنے آیا ہے وہ آلموسٹ 24 سے 25 کروڑ کے بیچ میں ابھی تھوڑا سا اور کنسولیڈیٹ ہوگا ریفائن ہوگا لیکن ابھی ہم لوگ 24 سے 25 کروڑ کا کالیکشن مان سکتے ہیں تمیل کی بات کریں تو تمیل میں بہت بڑا ڈپ ایک بار پھر سے دیکھنے کے لیے ملا ہے اور کالیکشن ایک کروڑ سا پھوڑا نیچا ہی آگیا ہے ہونہاں لیکس میں سمٹ گیا ہے بات کریں تیلگو کی تو 50 لاکھ روپے اس سے نہیں کالیکشن نکالا ایسے میں ان ٹوٹل اگر ہم لوگ بات کریں تو ہندی میں 24 سے 25 کروڑ مان لیتے ہیں تمیل میں ایک کروڑ کے آسپاس تیلگو میں 50 لاکھ کے آسپاس ایسے میں 26 سے 27 کروڑ کے بیچ میں ماتر اس کا کالیکشن نکل کر آ رہا ہے چھٹے دن کا منگلوار کا لیکن یہاں پر ایک سوچنے والی بات ہو رہا ہے اور وہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ ورکنگ دیکھا ہے دیکھئے یہ کالیکشن کو آپ رائٹ آف اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کالیکشن برے کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہے آپ کو سمجھ رہا ہے اس بات کو پڑے گا کیونکہ اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو کھل فیل ہوگا کہ یہاں پر کیا غلط لیکن آنے والے دنوں میں پتھان کی سوان اس کو جوان کو بھی اتنا ہی تھوڑا سا کیچ اپ ضرور کرنا پڑے گا کیونکہ جوان آن لانگ رن کے لیے بنی ہوئی مووی دکھائی پڑ رہی ہے اوورسیز بھی اس کو کافی اچھا رسپانس مل رہا ہے ایسے میں اگر یہ مووی اگر میں کہتا ہوں سیکنڈ ویکنڈ پہ اچھا پرفرم کر جاتی ہے تب ہم یہ ایکسپیکٹیشنز کر سکتے ہیں کہ یہ مووی لانگ رن میں اچھا کھیلے گی اوورسیز کے ہی پریڈکشنز نکل کر سامنے آئے ہیں اوورسیز سے پریڈکشنز کی بات کرنا تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 12-13 کروڑ اس کا آج کا اوورسیز کالیکشن ہونا ہے تو ایسے میں اب اس کا جو کالیکشن ہے یہ گروس بتا رہا ہوں میں آپ کو اور اگر ہم نے 27 کروڑ جو اس کا کالیکشن کل کا آیا ہے اس کے گروس کی بات کرنا تو قریب 32-33 کروڑ کے اسپاس جائے گا ایسے میں ورلڈ ویڈ کالیکشن آلموست 45 کروڑ کے اسپاس جائنے کی امیر ہے تو کل جو ہم کو ایک آنکھڑا بتایا تھا اوفیشل میکرز کی طرف سے کہ مووی نے پانچ دنوں میں 574 کروڑ روپیز کا گروس کالیکشن نکال لیا ہے تو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ تھا اگر ہم نے چھٹے دن کا گروس کالیکشن 40 کروڑ بھی مانتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مووی 6 دنوں میں 610 کروڑ کے اوپر پہنچ جائے گا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے لیکن یہ گروس کالیکشن ہے پلس آنے والے دنوں میں جیسا کہ میں بار بار کہنا ہوں آنے والے دنوں میں یہ مووی کیسا پرفرم کرنے والی ہے ویکنڈ کے اوپر اس کے اوپر بہت ساری چیز ریپنٹ کرنے والی ہے شارکھان کے فانس ویسے اس سمیں بے تہاشا بھیڑ کے ساتھ میں اس مووی کو انجوائے کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور جائیں بھی کیوں نہ کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے ہی ہیرو کی یہ مووی ریلیز ہوئی ہے اور وہ چیز ملی ہے ان کو جو چیز ان کو چاہیے تھے آنے والے سمیں میں ڈنکی بھی ریلیز ہونے کے لیے تیار ہے اور ڈنکی کے لیے ماحول بھی بنانا شروع کر دیا گیا ہے جس طرح کی ڈنکی کی ٹائمنگ ہے اس کو دیکھتے ہوئے مانا جا رہا ہے کہ ڈنکی بھی ایک کافی اچھا کلیکشن کر کے نکالے گی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو شارکھان بولیوڈ کے اتحاس میں ایک ساتھ تین بمپر میگا بلوک بسٹر دینے والے ایکٹر بن جائیں گے ایک ہی سال کیونکہ جوان آلیڈی ہٹ ہو چکی ہے پتھان ہم نے دیکھا یہ کلیکشن کیسا کیا ہوا تو اسی لیے شارکھان سے اس بات کی امید کرنا غلط نہیں ہے کہ ان کی ایک اور مووی باکس آورس کے اوپر اس طرح کا کلیکشن کر کے نکالے گی کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا اس پورے معاملے کے بارے میں کمنٹ کر کے جلو بتائیے گا میرے شنویوں فلا ہوتنا ہی جائیں جائے بھار